اب میں بلا تخیر اور بلا تمہید کسی طرف کے محتاج نہیں ہمارے نوجوانوں کی اندر سب سے سینئر ہیں ٹھیک ہے اور سب سے اچھا کلام لکھ رہے ہیں وزن بہر ہر چیز کو جانتے ہیں اور میرے خیال میں لہور تک وہ پڑھ چکے ہیں لہور گجران والا اور کردو نوا میں ٹوٹل سارے جو ہے نا وہ انہوں نے کلام اپنا سنایا ہے اور بہت ان کی تعریف ہوتی ہے آج کی صدارت ہے ان کی جناب عرباب اقبال بریار صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ قبلہ اپنا کلام جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں بلا تخیر جو ہے نا وہ آپ اپنا کلام شروع کریں جی محمد عقبال بریار صاحب وانڈو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ان کا مصیبت آن پڑتی ہے کہ جب کوئی نہیں رہتا مصیبت آن پڑتی ہے کہ جب کوئی نہیں رہتا تو پھر ایسے میں جینے کا سبب کوئی نہیں رہتا مصیبت آن پڑتی ہے کہ جب کوئی نہیں رہتا تو پھر ایسے میں جینے کا سبب کوئی نہیں رہتا یہ میرے جسم کا زندہ ہے خالی ایک مدت سے یہ میرے جسم کا زندہ ہے خالی ایک مدت سے یہاں رہتا تھا پہلے میں پر اب کوئی نہیں رہتا یہاں رہتا تھا پہلے میں پر اب کوئی نہیں رہتا ضرورت ہو دلاسے کی تو کاندھے روٹ جاتے ہیں ضرورت ہو دلاسے کی تو کاندھے روٹ جاتے ہیں دعا کی گر ضرورت ہو تو لب کوئی نہیں رہتا ضرورت ہو دلاسے کی تو کاندھے روٹ جاتے ہیں دعا کی گر ضرورت ہو تو لب کوئی نہیں رہتا میری آنکھیں اسے دیکھیں تو سجدے میں چلی جائیں کہا کس نے محبت میں عدب کوئی نہیں رہتا کہا کس نے محبت میں عدب کوئی نہیں رہتا اور اس کا مقتہ ہے کہ ارے ارباب چاہت میں نہیں مرتا کوئی مانا ارے ارباب چاہت میں نہیں مرتا کوئی مانا مگر یہ بات ہے جینے کا ڈب کوئی نہیں دیتا اسی کے ساتھ دو چند اشار ایک اردو کے سنائیں بھی تو کیسے اب وہ گزرے حال کے قصے وہ کیسے عمر گزری اور سالہ سال کے قصے یوں تنہائی اور بے چینی کا جیون نام رکھا ہے یوں تنہائی اور بے چینی کا جیون نام رکھا ہے کہانی مختصر میں کیوں سناؤں ڈال کے قصے یوں تنہائی اور بے چینی کا جیون نام رکھا ہے کہانی مختصر میں کیوں سناؤں ڈال کے قصے وہ شانے سے جو سر کے تو ہوا خوشبو ہے پھیلاتی بیاں مجھ سے نہیں ہوں گے سنم کی شال کے قصے تمہارے عشق میں حالت ہماری بھی کچھ ایسی تھی سنیں وہ تم نے بھی ہوں گے شمس کی کھال کے قصے تمہارے عشق میں حالت ہماری بھی کچھ ایسی تھی سنیں وہ تم نے بھی ہوں گے شمس کی کھال کے قصے بہت وحشت زدہ ہو کر چلاؤں میں اکیلے میں بہت وحشت زدہ ہو کر چلاؤں میں اکیلے میں نہ جانے کون سے مجھ میں گیا وہ پال کے قصے بہت وحشت زدہ ہو کر چلاؤں میں اکیلے میں نہ جانے کون سے مجھ میں گیا وہ پال کے قصے اور ایک شیر تھا کہ یہ حالت بے قرآن لے کر کیوں دنیا میں میں آیا ہوں یہ حالت بے قرآن لے کر کیوں دنیا میں میں آیا ہوں سفر کے بعد پوچھوں گا فلک کی چال کے قصے یہ حالت بے قرآن لے کر کیوں دنیا میں میں آیا ہوں سفر کے بعد پوچھوں گا فلک کی چال کے قصے غموں میں ڈوب جاتا ہوں ارے ارباب ایسے میں غموں میں ڈوب جاتا ہوں ارے ارباب ایسے میں بیان مجھ سے نہیں ہوں گے شمس کی خال کے قصے مطاق بے مطاق بے مطاق بے مطاق بے